بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ زندگی کو بھرپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو میں ٹاپک آپ کے لئے لائے ہوں وہ ہے سیول پروسیجر کورڈ کا آرڈر نمبر چار اور اس کی جو ریلیونٹ سیکشنز ہیں ریلیونٹ رولز جو ہیں وہ صرف دو ہیں اور اس کا موضوع جو ہے یا جو ڈیل کرتا ہے یہ انسٹیوشن آف تی سوٹس کو ڈیل کرتا ہے یا مقدمات کو دائر کرنا تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل ہے پریٹ فار جیسٹس کائنڈی آپ اس کو سسکرائب کر دیں اس سے میری حسنہ بزائی ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن ابرے تو اس کو بھی آپ کائنڈی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بات آتل پہنچتی رہے گی تو اب آتے ہیں ٹاپک کیوں پر تو دوستو اس کا آرڈر نمبر چار کا جو نام ہے وہ انسٹیوشن آف سوٹ ہے اور اس کی جو رول ون ہے وہ ہے سوٹ ٹو بی کمینس بائی پلینٹ اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایوری سوٹ شیل بی انسٹیوٹیڈ ایوری سوٹ شیل بی انسٹیوٹیڈ بائی پریزنٹیشن آف پلینٹ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سوٹ کیا ہوتا ہے اور پلینٹ کیا ہوتا ہے تو میں آپ لوگوں کی آسانی کے لیے بتا دیتا ہوں وضعات کر دیتا ہوں کہ سوٹ کیا ہوتا ہے اور پلینٹ کیا ہوتا ہے سوٹ جو ہوتا ہے یہ کاز افکشن جو ہوتی ہے اس کو کہتی ہیں یا یہ جو کمپریینسیس سٹیٹمنٹ ہوتی ہے ریگارڈنگ سابجنٹ میٹر ہوتی ہے اس کو آپ سوٹ کہہ سکتی ہیں یا جس میں پلینٹیو وہ سٹیٹمنٹ جس کے ذریعے وہ اپنے رائٹ کو انفورس کرنا چاہتا ہے بزریہ عدالت یا کوئی ریمیڈی سیکس کرنا چاہتا ہے اس کو کہتی ہیں سوٹ اس کی میں مثال ایک آپ کو یوں دوں گا کہ ایک انپڑ بندہ ہے وہ اپنی زمینوں کے اندر جاتا ہے دیکھتا ہے کہ کسی نے اس کے درست کارتی ہے اور وہ لے گیا اب اس بندے نے ادھر تھوڑا سا شہر شرابہ کیا اس کو کسی نے بتایا بھائی جاؤ آپ عدالت میں جاؤ اور عدالت میں جا کے اس کے خلاف بات کرو اس کے خلاف شکایت کرو وہ بندہ عدالت کے اندر آ گیا عدالت میں آیا تو اس نے یہ کہا کہ جج صاحب کہ فلان بندے نے میرے درست کٹ لی ہیں اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس سے کہیں کہ یا تو مجھے درستوں کے پیسے دے یا میرے درست جو اس نے کٹے ہیں وہ واپس کرے تو عدالت اس کو کہتے ہے کہ بھائی ہم زبانی جمع تفریق نہیں کرتے آپ جو اپنا یہ جو آپ کی جو شکایت ہے یا جو آپ کا جو یہ موقف ہے یا جو آپ کا کلیم ہے آپ اس کو کسی کاغذ کی اوپر لکھ کر لیا ہو اب یہ جو اس بندے نے عدالت کے اندر شکایت کی کہ اس بندے نے میرے درست کٹ لی اور مجھے یا تو درست میرے واپس کرے یا پھر پیسے واپس دے یا پھر ان کی قیمت مجھے ادا کرے یہ ہے اس کا سوٹ اس کو کہتے ہیں سوٹ اب عدالت نے کیا بات کی عدالت نے ایک بات کی کہ بھئی ہم زبانی جمع تحفیق پر بلیب نہیں لگتے ہم زبانی کوئی وہ کام ایکشن نہیں لے سکتے لہذا تم اپنی شکایت کو یا اپنا جو بھی مودہ ہے اس کو کاغذ کی اوپر لکھ کر لاؤ اس کے بعد ہم اس کے اوپر ایکشن لیں گے وہ بندہ جاتا ہے اپنے وکیل کے پاس وکیل کے پاس جاتا ہے یا ارزہ نویس کے پاس جاتا ہے تو اپنی شکایت کو کاغذ کی اوپر لکھتا ہے اور اس کو آکے عدالت کے اندر وہ دیتا ہے اور اب جب اس نے زبانی بات کی یا اس نے اس کے اوپر کاغذ کی اوپر لکھ کر اپنا جو اپنی شکایت لکھ کر دی وہ جو شکایت ہے یا جو اس کی جو وہ کمپلین ہے یا اس کا جو مودہ ہے وہ ہے سو اب جب عدالت نے اسے کہا کہ بھئی اس کو کاغذ کی اوپر لکھ کر دو تو یہ بن گیا پلینٹ پلینٹ کیا چیز ہوتی ہے پلینٹ ڈاکومنٹ ہوتا ہے پلینٹ میں صرف وہ ڈاکومنٹ شامل ہے جیسے پلینٹ پلینٹ کے اردو ہے دعویہ سوٹ کو اردو میں کہتے ہیں مقدمہ مقدمہ الگ چیز ہوتی ہے اور دعویہ الگ چیز ہوتی ہے اب دعویہ یا پلینٹ کے اندر وہ کاغذات شامل ہوتے ہیں جو آپ عدالت کے اندر لکھ کر دیتے ہیں وہ ہوتا ہے پلینٹ تو میرے دوستو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں انہوں نے کہا کہ ایوری سوٹ اسی ارپی سی بنانے والوں نے کہا کہ ایوری سوٹ شیل بھی انسٹیوٹڈ بائی دی پریزنٹیشن اف پلینٹ آپ جب بھی کوئی مقدمہ دائر کریں گے تو وہ دعویہ کی صورت میں پیش کریں گے وہ دعویہ آپ عدالت کے اندر لائیں گے اور دعویہ کے اندر آپ کا مقدمہ لکھا ہوگا آپ کا جو سوٹ ہے وہ کاغذ کی اوپر لکھا ہوگا جب کاغذ کی اوپر لکھ کر آپ عدالت کے اندر دیں گے تو پھر وہ پلینٹ بن جائے گا اور اس کے بعد انہوں نے اسی رول ون میں ایک اور بات کی ہے کہ ایوری پلینٹ جو ہے شیل انکلوڈ آل دی ٹھینگز وچہ آر مینشن این آرڈر سیکس اینڈ سیون ایف ایپلی کے پل اب یہ یہ کہتے ہیں جی کہ پلینٹ میں آپ نے وہ چیز شامل کرنی ہے جو آرڈر چھے اور آرڈر سات کے اندر ہیں اب آرڈر چھے ڈیل کرتا ہے پلیڈنگ کو پلیڈنگ جرنلی پلیڈنگ اور جو ساتھ ہے یہ ڈیل کرتا ہے پلینٹ کو تو یہاں میں آپ لوگوں کی آسانی کے لیے یا بات کو سمجھنے کے لیے یہ اتنا عرض کر دیتا ہوں کہ سپسی بنانے والوں نے جو مدہی ہے اسے کہا ہے کہ تم نے دعویٰ عدالت کے اندر لے کر آنا ہے یا پلینٹ عدالت کے اندر لے کر آنا ہے تو یہ جو پلینٹ ہے اس کو ڈیل کرتا ہے آرڈر سیمن اس میں سپسی بنانے والوں نے مدہی کو یہ کہا ہے کہ جب بھی تم اپنا دعویٰ عدالت کے اندر لے کر آوگے کہ جب بھی تم اپنا پلینٹ عدالت کے اندر لے کر آوگے تو اس پلینٹ کے اندر یہ یہ ریکوائرمنٹ اس کی اندر ہونی چاہیے اب آرڈر سیون کی جتنے بھی رولز ہیں چھویس رول ہیں غالباً یہ آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے پلینٹ کی جو ریکوائرمنٹ ہے ان چھویس رول کے اندر دی گئی ہے ان میں سے جو جو اپلیکیبل ہیں آپ نے اسی طرح اپنے پلینٹ کو تیار کرنا ہے اس میں سی پی سی بنانے والوں نے مدہی کو کہا کہ جب تم اپنا دعوی عدالت کے اندر لاؤگے یا آپ نے اگر میں ایک اور مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ نے سی ایس ایس کا اقزام دیا ہو یا پی سی ایس کا اقزام دیا ہو تو ان کی اتنی موٹی سی ایک وہ کتاب سی بنی ہوتی ہے آج کل تو ان کا آن لائن سسٹم ہے لیکن جو پہلے جو چلتی تھی وہ اتنی موٹی وہ کپ ہوتی تھی ان کا اپلیکیشن فارم ہوتا تھا اس اپلیکیشن فارم کی اپر انہی میرا خود بھی سو سو قیلےüstھ بنائی ہوتے تھے کہ پیلے نمبر پہ انہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا نام جو ہے وہ 날سبت بڑے والدیت میں اس لکھنا ہے اس کے بعد اپنے والدیت لکھنی ہے اس کے بعد اپنا پتہ لکھنا ہے پھر آپ نے اپنا پرمننٹ پتہ لکھنا ہے پھر آپ نے اس کے اندر فون نمبر لکھنا ہے لینڈ نائن نمبر لکھنا ہے موبائل نمبر لکھنا ہے اس کے بعد اپنے اپنی ایڈیوکیشن لکھنی ہے اس کے بعد آپ نے فلان ڈاکومین اس میں ڈالنا ہے اپنے ایکسپیرینس اس میں لکھنا ہے اپنے پروپرٹی جو ہے وہ اس میں اندر منشن کرنی ہے آخر میں یہ انٹرٹیکنگ ہے اس کو دستغات کرنا ہے تو آپ جو جو چیزیں ہوتی ہیں آپ ایک چیز پڑھتے ہیں آپ نے ایک فارم لے لیا اس کے اوپر ایک چیز پڑھی کہ جان نام لکھو تو آپ نے نام لکھ دیا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ نے ولدیت کی خانہ میں اپنے ولدیت لکھ دی تیسرے نمبر پہ آپ نے اپنی کاسٹ لکھ دی چوتھے نمبر پہ آپ نے ایڈر ایسٹ لکھ دیا جو چیز آپ پڑھتے جاتے ہیں تو مدھہی کے لیے یہاں بھی سی پی سی کے اندر جو سی پی سی بنانے والوں نے یہ کہا ہے کہ جب آپ اپنا دعویہ دالت کے اندر لے کر آؤ تو یہ آپ نے سات نمبر آرڈر کھول لینا ہے سات نمبر آرڈر کھول کے آپ نے دیکھنا ہے جی اس میں کون کون سی ریکوائرمنٹ ہیں جو میں نے پوری کرنی ہے اب پار ایسٹ لکھ آپ نے دیکھا کہ آپ مسال کے طور پر جی اگر آپ نے جو ریزریکشن کا پوائنٹ کلیر ہی نہ کیا تو پھر ادارت دس کے تحت آپ کا دعویہ واپس کر دے گی اگر آپ نے گیارہ کی وہ کمپلائنس پوری نہ کی تو آپ اگر مسال کے طور پر آپ کے اس کے اندر کازہ فیکشن ہی نہ ہوا تو آپ کا دعویہ خارج ہو جائے گا اگر آپ نے کورٹ فیس پر اپر لیا ادار نہ کی تو آپ کا دعویہ خارج ہوگا آپ نے پارٹیز کے نام منشن نہیں کی تو بھی دعویہ جو ہے وہ الگ سا خارج ہو سکتا ہے تو یہ ساری چیزیں جتنی بھی ریکوائرمنٹ ہیں دعویہ کی جتنی بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں وہ ساری کے ساری پلینٹ کے اندر دیں گے ہیں اور آپ نے پلینٹ کے اندر وہ ان کو منشن اپنے پلینٹ کے اندر ان کو منشن کرنا ہے جتنی بھی اپلیکیبل ہیں اور جو اپلیکیبل نہیں ہیں ان کو آپ چھوڑ سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے جی اس کے ساتھ میں زمناً ایک اور بات کیا دیتا ہوں کہ اس کے بعد آ جاتا ہے آرڈر آٹ آرڈر آٹ جو ہے نا یہ ریٹن ریپلائی اور سیٹ اپ کو ڈیل کرتا ہے اب جب آپ اگر مدالعہ ہیں اگر آپ مدالعہ کسی نے آپ کے خلاف دعویٰ کر دیا آپ مدالعہ ہیں تو پھر آپ نے کیا کیا ریکوائرمنٹ آپ نے اپنے جواب دعوی کے اندر کرنی ہے یا جواب دعویٰ کیسے لکھنا ہے جواب دعویٰ کیسے لکھنا ہے اس کو کیسے اپنا عدالت کے اندر اپنا پریزنٹ کرنا ہے اور اس کے اندر کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے یہ پھر آپ نے آرڈر آٹ پڑھنا ہے یعنی کہ ساتھ جو ہے مدالعہ کو ڈیل کرتا ہے اور آرڈر آٹ جو ہے یہ مدالعہ کو ڈیل کرتا ہے اور اب جو یہ آرڈر سکس ہے یہ ہے پلیڈنگ جرنلی اب پلیڈنگ جرنلی یہ کس لیے انہوں نے ڈال دی اب یہ پلیڈنگ جرنلی انہوں نے کہا کہ جو مدعی اور مدعال ہے یہ ان دونوں کے لیے مشترکہ یہ ان دونوں کے لیے مشترکہ آرڈر ہے کہ جو مدعینے بھی کام کرنے ہیں جو ریکوائرمنٹ مدعینے پوری کرنے ہیں وہ بھی انہوں نے پلیڈنگ اندر لکھتی ہیں جو مدعال ہے نے اپنے جوابدہ بھی کے اندر وہ کام کرنے وہ بھی انہوں نے اندر لکھ دیئے یعنی کہ جو کام مدعی اور مدعال ہے دونوں نے مشترکہ طور پر کرنے ہیں وہ انہوں نے لکھ دیئے ہیں پریڈنگی اندر اب اس کے مثال میں یوں دیتا ہوں کہ آپ کوئی کمپیٹیٹیو ایگزام دیتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں کہ آپ کے یہ پہلے جو پانچ پرچے ہیں یہ کمپلسری ہیں اور یہ چھے پرچے جو ہیں یہ آپ کے آپشنل ہیں تو بھائی آپ کسی بھی کٹیگری کے لئے اگر اپلائی کرتے ہیں اگر پریڈے کا اقزام دیتے ہیں تو اس میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ چار پپر کمپلسری ہیں اور یہ آپشنل ہیں اب یہ جو کمپلسری پپرز ہوتے ہیں وہ ہریک نہیں کرنے ہوتے ہیں وہ ہریک کے لئے ہوتے ہیں تو اسی طرح یہ جو پلیڈنگ ہے جنرلی یہ ہر مدعی کے بلئے ہیں اور مدعی کے بلئے ہیں اب جو فائل تیار ہوتی ہے عدالت کے پاس وہ پلیڈنگ کی وہ ہوتی ہے وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پلیڈنگ ہے وہ پلیڈنگ کا ایک آپ اس کو نام دے سکتے ہیں اب پلیڈنگ جنرلی کے اندر کیا چیز ہے اب پلیڈنگ کے اندر یہ ہے کہ مشترکہ طور پر کام کیا کرنا ہوتے ہیں اگر مدعین نے نیم آف تی کورٹ سب سے اوپر لکھنا ہے تو وہ مدعالیہ نے بھی لکھنا ہے یہ آپ کے ایک پلیڈنگ کے اندر لکھا ہوا ہے اگر فریقین کے نام پتے اگر انہیں لکھے ہوئے ہیں اس کے اندر اپنا مدعینے بھی لکھنے ہیں اور یہ مدعالیہ نے بھی لکھنے ہیں اور یہ آپ لکھتے بھی ہیں ہم اپنے دعوے کے اندر بھی لکھتے ہیں تو یہ پلیڈنگ ہے یہ پلیڈنگ کے اس کے اپنا آرڈر کے اندر آ گیا کہ یعنی جو ہر کام جو مدعینے بھی کرنا ہے اور مدعالیہ نے بھی کرنا ہے دونوں نے کرنا ہے وہ آگیا پلیڈنگ ہے اندر پلینٹ ڈیل کرتا ہے مدہی کو ریٹل سٹیٹمنٹ آرڈر آٹ ڈیل کرتا ہے مدالعہ کو اور پلیڈنگ جو ہے پلیڈنگ آرڈر سکس یہ دونوں کو ڈیل کرتا ہے کہ دونوں نے کون کون سے کام کرنا ہے اب مثال کے طور انڈر ٹیکنگ ہے یا ایفی ڈیوٹ ہے اب اگر آپ نے وہ دوا دیا تو آپ نے اپنا ایفی ڈیوٹ نیچے دینا ہوگا اگر مدالعہ نے جو آپ دوا دیا تو اس نے نیچے وہ اپنا ایفی ڈیوٹ دے گا اس کے نیچے دستخط کرے گا انڈر ٹیکنگ کے نیچے اچھا اس کی پلیڈنگ اس کا وکیل دستخط کرے گا مدہی کا اپنا وہ پلینٹ کو یہ کرے گا اور وہ جواب داوے کو وہ کرے گا اور یہ چیز اٹھا کے انہوں نے پلینڈنگ اندر ڈال دی کہ ہاں بھائی جب بھی پلیڈنگ اپنا دوا یا جواب دوا پیش کریں گے اس کے اندر پھر وہ انڈر ٹیکنگ دیں گے اور ہر ریسپیکٹیو وکیل جو ہے وہ بھی دستخط کرے گا اور جو انڈر ٹیکنگ ہے اس کے نیچے صرف یا پلینٹیو دستخط کرے گا اگر پلینٹ ہے تو یا پھر ڈیفینڈنگ کرے گا اور یہ چیز اٹھا کے انہوں نے اس اندر ڈال دی پلینڈنگ کے اندر تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی آپ نے دعویٰ لکھنا ہے تو آپ نے سی پی سی کو کھولنا ہے اور پلینٹ کا چپٹر کھول لینا ہے آرڈر کھول لینا ہے آپ نے آرڈر ایٹ کھول لینا ہے اس کے مطابق اپنا جوب دعویٰ تیار کرنا ہے اور جو چیزیں دونوں کے لئے مشترک ہیں وہ آپ نے وہ دونوں نے کرنی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا نام آفتی کور نام آفتی پارٹیز یہ انڈر ٹیکنگ جو ہے یہ دونوں نے کرنی ہوتی ہے یا مختلف میں کافی سری چیزیں دی ہوئی ہیں یہ آپ سی پی سی دیکھ کے آپ وہ کر سکتے ہیں نہیں تو میں اگلے جو میرے وہ آرڈر ہیں ٹاپک آ رہے ہیں ان کے اندر انشاءاللہ میں بھی ڈسکس کروں گا اور اس میں انہوں نے پہلے یہ بات کی کہ سوٹ ٹو بی کومنس بائی پلینٹ جب آپ پلینٹ عدالت کے اندر داخل کریں گے تو آپ کا مقدمہ جو آپ کا وہ دعویٰ ہے وہ آپ کا جو مقدمہ ہے وہ جاری ہو جائے گا وہ شروع ہو جائے گا اور دوسری چیز انہوں نے یہ بتائی کہ ایوری سوٹ شیل بی انسٹیوٹیٹ بائی دی پریزنٹیشن اپ پلینٹ کہ آپ کا مقدمہ جو ہے وہ پلینٹ کی صورت میں ہونا چاہیے وہ دعوی کی صورت کے اندر ہونا چاہیے اور اگلی بات انہوں نے یہ کی ہے کہ ہر دعوی میں وہ تمام چیزیں شامل ہوں گی جو آرڈر سات یعنی کہ پلینٹ کے اندر جو ریکوائرمنٹ دی گئی ہیں اور آرڈر چھے پلینٹ کے اندر جو ریکوائرمنٹ دی گئی ہیں اگر آپ نے اپنا دعویٰ اپنا عدالت کے اندر لے کر آتے ہیں تو ان دو آرڈر کی جو ریکوارمنٹ ہیں ان کو بھی آپ نے پورا کرنا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے جی رول ٹو رول ٹو یہ ہے اس میں یہ ہے کہ ریجسٹر افسور اب ہر دیوانی عدالت سیول جج جو ہوتا ہے اس کے پاس جو سٹاف کا ممبر ہوتا ہے سٹاف ممبر میں ایک ممبر ہوتا ہے مہرر اور مہرر کے پاس ایک ہوتا ہے ریجسٹر دیوانی بعض اوقات اس کو ایک نمبر ریجسٹر بھی کہتی ہیں تو اس ریجسٹر کے اندر جب بھی کسی پلینٹ کو یا کسی دعوے کو دائر کیا جاتا ہے تو عدالت اس کو اگر وہ اپنے پاس ریجسٹر کرتی ہے تو پھر اس کی جو آپ پلینٹ دیتے ہیں یا جو دعوے لکھتے ہیں دعوے کے تین چار سفے جو پانچ سفے ہوتی ہیں ان کے اندر لکھی ہوئی ہر چیز وہ پوری کی پوری عدالت کا مہرر اس کی وہ کپی کرتا ہے یعنی اس کو لکھ لیتا ہے آپ نے دعوے کے اندر لکھا پلینٹ کے اندر لکھا وہ ساری کی ساری چیزیں اٹھا کے وہ اپنے ریجسٹر کے اندر لکھ لیتا ہے جو بھی چیز آپ نے لکھی ہے ایون کہ آپ نے ایک نمہ دو نمہ تین نمہ چار سنمہ جو آپ نے جیسے بھی آپ نے وہ لکھا ہوا ہے وہ ساری شروع سے لے کر اینڈ تک وہ سارا اس کے اندر منشن کر دے گا ایون کہ اگر آپ نے جو دعوے چار دن پہلے لکھا ہے چار دن کے بعد آ کے آپ نے اس کو دائر کیا ہے تو چار دن پہلے کہ وہ ڈیٹ اس کے اندر لکھے گا جیسے جو کچھ لکھا ہوا ہے ایون کہ ایک سیمی کالن بھی وہ اگر آپ نے ڈالا ہے نا تو وہ بھی اس نے اٹھا کے اس ڈسٹر کے اندر لکھے دینا ہے اور یہ پھر اس کو ایک اینمل نمبر دیا جاتا ہے اینمل نمبر سے مراج یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوا کہ آپ جو ان کے پاس فائلیں پڑھی ہوتی ہیں ججز کے پاس جو مختلف لوگوں کی مقدمات کی جو فائلیں ہوتی ہیں ان کے اوپر لکھا ہوتا ہے جی کہ پانچ سو پچیس بٹا دوزار اٹھارہ یا دوزار انیس تو یہ دوزار انیس کیا آگیا یہ اس کا سال آگیا دوزار اٹھارہ کیا آگیا سال آگیا اس کے اوپر جو نمبر ہے یہ نمبر آپ کے جو آپ نے جب دعوی دائر کیا جو پلینٹ ہے اس پلینٹ کا نمبر ہے وہ نمبر اس کو کھول کے وہ آپ کے ریجسٹر کے اندر پڑھ سکتے ہیں جی کہ اس کے اندر کیا چیز لکھی ہے یہ ہے تاکہ کسی دیگر اس سے بچا جا سکے تو دوستوں میں سمجھتا ہوں کہ میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ کو کلیر ہو گیا ہے تو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو صرف ترائب کریں اور لائک بھی کریں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے کوئی ایسی بات جو مجھے کہنی چاہیئے تھی نہ کہہ سکا اور جو نہ کہنی چاہیئے تو میں نے کہہ دی تو کائنڈلی آپ میرے اس بابت مجھے کومنٹس بھی کر سکتے ہیں اور میری نئی ویڈیو کے آنے تنگ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ اسلام علیکم